لہٰذا یہ عورتوں میں صفت ہونی چاہیے کہ ان کی گفتگو میں حیاء ہو ان کی چال میں حیاء ہو ان کی زندگی میں حیاء ہو کپڑے باہیا والے پینے حیادار کپڑے اور ان کی گفتگو میں ان کی زندگی میں حیاء ہونی چاہیے لیکن یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ اسلام سکھاتا ہے اخلاق کہ حیاء لڑکیوں میں پیدا کی جائے لڑکیوں کو باہیا بنایا جائے اور ان کو دین کی تعلیم دی جائے تو وہ باہیا ضرور بنیں گے لیکن دشمن تو کچھ اور ہی چاہتا ہے دشمن چاہتا ہے کہ نہیں ان کو بے حیائی کی تعلیم دے جائے فلمیں بنائی گئیں سیریلز بنائے گئے کپڑے ایسے تیار کیے گئے کپڑے ایسے بنائے جاتے ہیں بلکہ بنائے گئے فلمیں بنائی جاتی ہیں سیریلز بنائے جاتے ہیں فلمیں بے حیائی کی تعلیم دیتے ہیں بے حیائی سکھاتے ہیں سیریلز گانے سانگز بے حیائی کی تعلیم دیتے ہیں کپڑے ایسے بنائے جاتے ہیں جو بےہیائی والے ہیں آپ چیک کریں دیکھیں تعلیم ایسی دی جاتی ہے جو بےہیائی والی ہے کوئی ایڈیکشن کیا ہے بازو بازو بیٹھ کے پڑھو بےہیائی کی تعلیم دی جاتی ہے دوستی کرنا سکھایا جاتا ہے فیس بوب فرنس واتس اپ فرنس یہ سب بےہیائی کی تعلیم دینے کے لیے تاکہ اسلام جو ان کو حیاء سکھاتا ہے ہم اس سے دور کریں گے ان کو اور ان کو بے حیائی کی تعلیم دیں گے جب مسلمان بچی کے اندر سے حیاء ختم ہو جائے گی یا مسلمان کی زندگی سے حیاء ختم ہو جائے گی بے شرمی بے حیائی آئے گی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ابو مسود رطل کی حدیث سنائی جس میں یہ ہے نبوت کی باپ میں سے ایک بات یہ ہے اگر تمہارے اندر حیاء نہیں ہے تو جاؤ جو چاہے کرو مضمت ہے یعنی بے حیاء آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ننگا بھی ہو سکتا ہے وہ گالیاں بھی دے سکتا ہے وہ حرام کام بھی کرے گا وہ زنا کرے گا وہ لیواتت کرے گا وہ بدکاریاں کرے گا ہر ناخرمہ نہیں اس سے ہوگی کیوں؟ کیونکہ حیاء اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے یا اس کے اندر سے ہٹا دی گئی ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جہنمی صفت والی عورتیں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک آخری حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو قسم کی جہنمی عورتیں میں نے ایسی عورتیں ایسے لوگ نہیں دیکھے جو جہنم کے جہنمی قسم کے دو قسم کے لوگ ہیں اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عورتیں کے جو جہنمی صفت والی عورتیں ہیں جہنمی یعنی جہنم میں جانے والی عورتیں نساؤن کاسیات نساؤن کاسیات عاریات مائلات ممیلات نساؤن کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کا اسممت البخت المائلہ لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا و ان ریحہا لیوجد من مسیرت کدا و کدا بڑی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنمی عورتوں کو بیان کرتے ہیں وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں اور نمبر ایک کپڑا پہن کر ننگی نمبر دو بغیر کپڑوں کے ننگی نمبر تین مائل کرنے والی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی نمبر چار خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور ان کے سر اونٹ کی کوہان کے جیسے ہوتے ہیں یعنی یہاں چھوٹیاں جو بانتی ہیں اونٹ کی کوہان کو دیکھا آپ نے اونٹ ایسے اونچائی رہتی ہے اس میں پیٹ پر جو ہوتی ہے کوہان تو ایسی اون کی چھوٹیاں ہوتی ہیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سون پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے انسان سون سکتا ہے خوشبو کو پا سکتا ہے غور کیجئے حدیث پر کپڑا پہن کر ننگی مطلب باریک کپڑے ایسے کپڑے جس سے جسم کا جسم نظر آئے کیا یہ ہے یا نہیں ہے کپڑے بنانے والے کچھ بھی بنائیں گے شراب بنانے والے شراب بنائیں گے ہم کیوں استعمال کریں اس کو یہ حرام چیزیں ہیں نا یہ جہنمی صفت اللہ تا نبی علیہ السلام اللہ کے ربی سلام بیان برماتے عورت کی کپڑا پہن کر بھی ننگی کپڑا کیوں پہنا جاتا ہے عجیب بس مہینے بات تاجب ہوتا ہے معمولی سی بات ہے اوہ یہ کپڑے میں ورہا کپڑے پہنے میں ہیں نا کیوں کیوں پہنے کپڑے تاکہ جسم common sense ہے common جواب ہے کپڑا بدن کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے صحیح ہے غلط کپڑے پھٹ جائے تو آدمی کیا کرتا ہے اے آپ کپڑا پہن کر نکلے کوئی چیز لگ گئی آپ کے پیجامہ یہاں پھٹ گیا اتنا پھوڑا سا ران آپ کی نظر آنے لگی ہے کیا کریں گے ویسی جائیں گے آفس گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے لگ گیا بھئی پھٹ گیا کیا کریں گے کپڑا جب پھٹ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے آدمی چینج کرتا ہے یا ویسی جاتا ہے کیا ہوتا ہے ران تو نظر آ رہی ہے چلو نہیں بدلے گا وہ اس کو اتار دے گا دوسرا پہنے گا کیوں کیونکہ اس سے بدل نظر آ رہا ہے پہننے کی غرص تھی کہ بدل چھپ جائے لیکن بدل چھپ نہیں رہا ہے اب بدل کا حصہ نظر آ رہا ہے جسم کا ایک پاٹ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کپڑے اس لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ جسم چھپ جائے یہ کیسے ہیں عورتیں ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی اب اس لیے بتانے کیا کیا نام آئے نام تو چھوڑو تو عورتوں کوئی معلوم ہے یہ ایسے باریک بنانا کہ پورا ہاتھ نظر آئے تو بنایا کیا چھوڑی نہیں فیشن ہے فیشن ہلکہ باریک ایسے بناو کہ پورا اندر کا ہاتھ میرا نظر آئے بلاوز آئیسی پہنو نوز بلہ میں ڈالے کپڑے ایسے پہنو میری پیچھے کی پوری پیٹ نظر آئے تو پھر پہن رہے کیوں پھر کھلے رکھے پھرو بے ہائی جب اتنی ہو گئی کپڑا تو چھوڑا نہ جائی نوز بلہ پیٹ پیٹ آزائی جسمانی بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے پہنتے ہوئے کیسے لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ کہاں سے بے ہائی آگئی کیاں سے آگئی اس پر غور کرنا ہے یہ ہے پوری جو کہ اصل ہے بے ہائیائی لیکن اسلام ہائیائی کی تعلیم دیتا ہے ہماری بچیوں میں ہمارے بچوں میں اور بے ہائی دیکھیں اوزو بلہ اتنا بولتے ہیں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے پینٹ کس لئے پہنتے ہیں پینٹ پہنا حرام ہے حلال ہے فتوے تو نہیں حرام ہے پینٹ پہنتے ہیں نا پینٹ پیجاما کس لئے شرم کا چھپنا یا نظر آنا یہ لڑکوں کا حل دیکھیں چھپنا یا نظر آنا چھپنا اب دیکھو دشمن کیسے کیا فیشن فیشن کون نکالا نہیں نہیں پتھو وہ تو گندے لوگ ہیں نجیس ہیں انعمل مشرقونا نجیس گندے آدمی سے اچھائی کی امید ہے پلیت سے اچھائی کی امید ہوگی نجاست سے امید ہوگی کہ یہ گندگی اچھی بھی ہو سکتی ہے ارے گندگی گندگی ہے اچھائی اچھائی ہے نجاست سے کیا امید کر رہے ہیں آپ انعمل مشرقونا نجیس اب پینٹ کو کیسے اتار رہا ہے دیکھو پیچھے سے تھوڑا حصہ نظر آتا ہے پہلے تھا یہ نہیں تھا اب دیکھو نمازوں میں لوگ سجدے کرتے ہیں باہر پھرتے ہیں پیچھے سے شرم کا نظر آ رہی ہے ارے یہ کونسا پینٹ پینا ہوا ہے بھائی یہ کونسے کپڑے پینا ہوا ہے کہ تمہارا جسم نے چھپا ہوا ہے شرم بے شرمی بے حیائی دیکھ رہے ہیں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں بھی نوز بلہ میں دالی کہاں سے آگئے چیز دشمن جو دے وہ لیں گے ہم اب آپ چیک کریں تو کہاں سے آ رہا ہے یہ فیشن یہ کہاں سے تعلیم بھئی کپڑے اسلام میں ہیں نا کپڑا پہننے کا مقتہ دیکھئے لباس تقویٰ دالی کا خیر تقویٰ والا لباس ہونا چاہیے تو بے حیائی کے کپڑے بچپن سے بچوں گا دیکھیں بے حیائی کیسے آتی مطلق نمبر ایک پوائنٹ سنیے بات ختم ہوگی ترجمہ ختم ہو رہا ہے بات سنیے اور سے نمبر ایک اسلام سے دور ہوگا ابھی یہ آیت میں نے پڑھی مصر علیہ السلام کا واقعہ بچی کیسے چل رہی تھی بچی باہیہ تھی وہ باہیہ تھی وہ اللہ اکبر تو ایسی باہیہ بچیوں کے واقعات قرآن کی آیتوں کے روشنی میں ہماری مسلمان بچیاں پڑھیں گی تو باہیہ نکلیں گی یا نہیں باہیہ ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ شرم و حیاء والی ہوں گی ایک حدیث رومی نبی علیہ السلام کے صحابیات کے واقعات آپ کو پتا ہے وہ بدکاری کے مطالق کسی صحابیاں نے پوچھا تھا کہ آزاد لڑکی بھی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے تاجب سے پوچھا تھا تاجب سے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے شرم و حیاء کے بہت سارے واقعات آپ کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے جو صحابیات کی زندگیوں میں پائیں گے تو ایسے واقعات حدیثیں ہماری عورتیں ہماری بچیاں اگر پڑھیں گی تو ان کے اندر حیاء آئے گی یا نہیں آئے گی ایک چیز اسلام کی تعلیم دینا بے حیاء اس سے دور کرنے کے لیے پہلی چیز اسلام کی تعلیم دینا قرآن پڑھنا سمجھنا قرآنی واقعات کو جاننا حدیثوں کو پڑھنا سمجھنا حدیثوں سے دین کو سیکھنا دین کو سمجھنا اس سے حیاء اور ماباب تعلیم دینا بچپن سے ان کو جیسے لڑکوں سے اختلاط ہے دور رکھا ہے نا اسلامی تعلیمات بھی دیکھیں بھائی بہن ایک ساتھ سوچ سکتے ہیں بتائیے مجھے حدیثوں سے ایک تو آپ قرآن حدیث کی تعلیم دیں بچوں کو دوسری چیز اسلامی عدب سکھائیں سونے میں عدب یہ ہے کہ لڑکی لڑکا ایک ساتھ نیس ہوئیں گے بھائی بہن کی بات کر رہا ہوں میں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا فرقو ہوں بستر علق کرو کس کے ہے آپ کے بچوں کے بستر آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی جو بھائی بہن ہیں ساتھ میں نیس ہوئیں گے وہ حیاء کی تعلیم الگ کیوں کیونکہ یہ لڑکی ہے اور لڑکا ہے الگ شیطان ہے نا شیطان اُبھارتا ہے بیہائی پر تو حیاء کی تعلیم اسلام بھی الگ ہو ٹھیک ہے ماں باپ ہیں کمرہ ہیں ان کا بیڈ روم ہیں قرآن پڑھائیے اسلامی عدب کیا ہیں کمرے میں جانا ہو تو پرمیشن لے کے جانا اببہ کے ڈیڈی پپا کے کمرے میں ممہ کے کمرے میں جانے کے لیے ہے ادب یا ایسے ہی طرح دکھول کے جانا ہے اسلام نے کیا بچوں کو سکھانا آئے نہیں پرمیشن لے کے جاؤ اور خاص طور سے تو تین اوقات کا ذکر ہے نا زہر کا وقت فجر سے پہلے کا وقت رات کا وقت ہے نا قرآن میں وقت بھی ذکر ہے ٹائم کہ ایسے نہ آئے بچے آپ کے اندر اجازت لے کر آئیں یہ اسلامی عذاب ہے ٹھیک ہے کپڑے پہنانا ہے بچوں کو اسلام نے کیا حکم دیا ہے کیسے کپڑے پہنانا ہرے چھوٹی بچی چھوٹی بچی کا کیا ہوتا ہے چڈی پین کے نکالو بچی کو چھوٹی چڈی پین کے نکل رہی ہے شارٹ پینٹس پین رہی ہے کیا ہی کیا اس سے جو ہے حیاء آئے گی یا بے حیاء آئے گی کیوں بچوں کو جیسی تربیت دیں گے ویسے ہوں گے بچے تو کپڑوں پر بھی خیال رکھنا ضروری ہے ہمارے بچے کون سے کپڑے پین رہے ہیں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا اسی طریقے سے کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں دوست حباب کیا گفتگ ہو رہی بے حیاء آئی جہاں جہاں سے آ رہی ہے وہ سارے چیزوں کو بلوک کرنا ہوگا سٹاپ کرنا ہوگا روکنا ہوگا ادھر حیاء کی تعلیم دینا اور بے حیاء آئی والی چیزوں سے بچانا یہ دو کام آپ کریں آپ کامیاب ہیں آپ کی بچی آپ کا بچہ بہایا بن کر زندگی گزارے کے لئے شاہد